آج میں اپنا ہوں گی بہت ہی مزیدار سردیوں کا خاص صفہ گجریلا اس طریقے سے گجریلا بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اسے بنانے کا طریقہ بھی بہت حسان ہے تو چلے شروع کرتے ہیں یہ مزیدار گجریلا کیسے بناتے ہیں آدھا کلو گاجرہ اسے میں نے قدو کا شکار لیا آدھا پیالی باسبتی چاول اسے میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بگو کے رکھ لیا تھا اسے میں نے ہاں سے مسل کے بریق بریق کر لیا آدھا گھنٹہ پہلے بگو کے رکھا تھا آدھا چھوٹی کٹوری آئل ڈال لیں گے آپ اس میں گی بڑا سکتے ہیں دیشی گی بڑا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آدھا پیالی سونگی ڈال لیں گے سونگی کو تھوڑا سا برون کر لیں گے ایسے سے چمچ لاتے ہوئے برون کرنا آپ دے سکتے ہیں سونگی کا کتنا چکل رایا ہے سونگی ہماری پھول چکی ہے آپ تھوڑا سا برون کر لیں گے اسے لازمی تھوڑا سا برون کرنا ہے یہ بہت ہی خوبصورت دیکھتی ہے سونگی ہماری حل کسی برون ہو چکی ہے آپ دے سکتے ہیں آپ اسے قدو کش کی ہوئی گادریں ڈال لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے اسے میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب چلے کی آنج کو میں نے میڈیم کر دیا ہے اسے پانچ منٹ تک ایسے ہی چمچ لاتے ہوئے بون لیں گے گازروں کو اچھی طرح بوننا گازروں کا کچھاپن ختم ہو جائے گا اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بوننے سے گازروں کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے پانچ منٹ تک میں نے چمچ چلاتے ہوئے گازروں کو بون لیا ہے آپ دے سکتے ہیں گازروں کا کلر تینج ہو چکا ہے ایک کلو دودھ ڈالیں گے مکس کر لیں گے چاول ڈالیں گے آدھی پیالی چینی ڈالیں گے بری کٹیو گری ڈالیں گے ڈرائی فروٹ اپنے ساپ سے ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے کچھ زیادہ کھاتا ہے کچھ کم کھاتا ہے اچھی طرح مکس کر لیں گے چاول بگونے سے جلدی گال جاتے ہیں اسے میں نے آدھا گھنڈہ پہلے چاولوں کو بگو کے رکھا تھا اسے بائلہ نہیں دیں گے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں دودھ کو بائلہ آ چکا ہے اسے ہی مکس کرتے ہوئے پانچ میٹھ تک پکا لیں گے اسے گھڑا ہونے تک پکانا ہے ساتھ میں ہمارے چاول بھی پک جائیں گے اور ہماری گھڑیں بھی پک جائیں گے اچھی طرح اسے میڈیم آنچ پر پکانا فل آنچ پر نہیں پکانا نہیں تو دودھ جلدی جل جاتا ہے بعد میں اچھا پکتا بھی نہیں یہ بہت ہی سان طریقہ ہے گھزریلا بنانے کا یہ سردیوں کی سگات ہے سردی کے دنوں میں سب کپسند ہے گھزریلا بنا کے کھانا یہ بہت ہی سان طریقہ ہے آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا کے دیکھیں اس طریقے سے بہت ہی مزیدار گھزریلا بنتا ہے اسے گھڑا ہونے تک پکانا میڈیم آنچ پر گھڑا ہونے تک ایسے ہی چمچ چلاتے ہوگے پکانا آپ دے سکتے ہیں گھزریلا ہمارا گھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اب چلے کی آنچ کو تھوڑا سا کم کر دیئے میں نے نہیں تو موں کے اوپر چھٹے پڑیں گے آپ دے سکتے ہیں پانچ منٹ تک میں نے اسے پکا لیا گھزریلا ہمارا گھڑا ہو چکا ہے اب چلے کو باندھ کر دیں گے اب اسے ایک منٹ تک ایسے ہی اچھی طرح مکس کر لیں گے چاول ہمارے اچھی طرح مکس ہو جائیں گے آپ دے سکتے ہیں گھزریلا ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ اسے دوسرے برطن میں ڈال لیتے ہیں آپ دے سکتے ہیں گھزریلا ہمارا بہت ہی مزے کا بنا ہے یہ سردیوں کا خاص طوفہ ہے آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا کے کھائیں